اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں دامن کا ایک ڈزائن جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہیں یا پیٹن چیک کریں اس کا کہاں کیسے یہ ویسے تو جو چنڈری سٹائل ہوتا ہے اس میں بنا ہوا ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو تھوڑے سے کنارے بنے ہوئے نظر آئیں گے تو میں نے انہی کو فالو کرنا ہے اور یہ دیکھیں جہاں تک میں نے اس کی نوک لے کے جانا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے کپڑا لینا ہے جیسے کہ یہ میں نے لیا ہے اس طرح سے کپڑا یہ والا ڈزائن جو ہے میرے پاس جیسا کہ اس طرح کا پرنٹ ہے پرنٹ کو فالو کرتے ہوئے یہ والا ڈزائن بناتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا پرنٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس فلاوری پرنٹ ہے تو آپ اس کو بھی سیم ایسے ہی فالو کر سکتے ہیں جیسے یہ میں کہہ رہی ہوں آپ کو آگے جگہ پتہ چل جائے گا آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے ابھی ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ سلائل لگا دینی ہے تو سلائل لگا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ابھی نیچے میں نے کپڑا رکھا ہوا ہے سیدھی سائل اس کی اوپر کی طرف ہے اُلٹی نیچے کی طرف ہے اور جو میرے پاس شیٹ ہے اس کی سیدھی سائل بھی نیچے کی طرف ہے اور اُلٹی اوپر کی طرف ہے یہ دیکھیں تو ابھی بلکل اس کے ساتھ ساتھ میں سلائل لگا رہی ہوں بلکل اسی پیٹن کو میں فالو کر رہی اگر آپ کے پاس فلاوری پرنٹ ہے تو اس کی جیسی ہی پیٹنز اوپر نیچے آ رہی ہیں آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اس طرح سے سا سا سلائی لگا سکتے ہیں ویسے وہ زیادہ پیارہ لگے گا اگر آپ کے پاس فلاوری پرنٹ ہے اور اس طرح سے آپ میسی ڈزائن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ جو ڈزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں دامن کا یہ بھی تھوڑا سا میسی سا ہے رف سا ہے لیکن مجھے یہ کافی اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ والا جو ہے نا وہ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ ساری ایسے ہی سلائی لگا کے یہ دیکھیں اب اس کی کٹنگ کر لینی ہے جو ایکسٹر کپڑا ہے یہاں پہ اس کو نکال لینے ہے اندر کی طرف اور سلائی کے ساتھ آپ نے بہت تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے باقی سارا کپڑا آپ نے نکال لینے ہے اور یہ کپڑا نکالنے کے بعد جو اس کی نوکس ہے نا وہاں پہ آپ نے کٹس لگا لینے ہے سارے کو پہلے میں ایسے کروں گی اور پھر یہاں پہ یہ دیکھیں کٹس لگا لوں گی اور پھر ان کو سیدھا کر لینے ہے تو سیدھا کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارا میں نے کپڑا نکال لیا ہے اور ابھی اس کو جب آپ نے سیدھا کرنا ہے اور اس کی جو نوک ہے وہ آپ نے سیزر سے نکال لینی ہے یعنی کہ اس کو تیکھا کر لینا ہے نکیلہ کر لینا ہے آپ نے سیزر کی مدد سے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں ویڈیو کو پہلی باہر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا تو ابھی ان کو سیدھا کر کے میں ان کو پریس کر لوں گی یہاں پہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکرم کا استعمال نہیں کیا آپ نے بھی نہیں کرنا چاہے آپ کا ایسا پیٹرن ہے یا فلاوری ہے جو بھی ہے تو پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کچھ جو آپ کو نظر آ جائے گی ڈزائننگ ابھی اس کی جو الٹی سائیڈ ہے وہاں پہ یہ دیکھیں جو کپڑا فولڈ ہوا ہے اس جگہ پہ میں نے ترپائی کر لینی ہے آپ چاہے تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ترپائی کر لینی ہے تو یہ میں جسٹ فرنٹ پہ بنا رہی ہوں جو بیک ہے وہ پلین ہے اس پہ میں ڈزائننگ نہیں کر رہی ابھی میں اس کو ذرا آپ کو دکھاتی ہوں سارا کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس فرنٹ ہے اور جو نیچے والی ہے جو آپ کو زیادہ لمبی نظر آ رہی ہے وہ ہے بیک اور ہم نے فرنٹ کو بیک کے برابر کرنا ہے تو یہ جو سب سے اوپر والا اس کا کٹ ہے وہاں سے آپ نے میئر کرنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا بنتا ہے ٹوٹل تو میں آپ کو میئر کر کے یہاں پہ دکھا بھی دیتی ہوں یہاں سے اگر آپ میئر کریں گے تو آپ کے پاس تقریباً یہ فور انچز تک بنتا ہے لیکن آپ نے اس سے زیادہ لینا ہوتا ہے چاہے ون انچ لے لیں چاہے ون ان ہاف انچز لے لیں تو میں نے یہاں پہ تقریباً فائیو انچز تک جو ہےنا اس کو ڈزائن کرنا ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم نے جو کپڑا لگانا ہے ایکسٹرا اس کی ورد کم از کم فائیو انچز ہونی چاہیے ابھی اس کی ڈزائن کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ یہ میں نے کپڑا لیا ہے وائٹ کلر میں جو کہ خدر کا ہے میرے پاس اور اس کا جو آپ ٹراؤزر سے نکالتے ہیں یہ وہ والا حصہ ہے جو کہ اور لڑی ترچہ ہوتا ہے تو یہ آپ نے بیسیکلی ترچہ کپڑا لینا ہے تو تقریباً ون انچ کے فاصلے پہ یہ میں نشان لگا کے اتنی چڑائی میں اتار لوں گی یہ دیکھیں آپ اس سے کم بھی لے سکتے ہیں پون انچ تک پہ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پیسیز جو ہے نا وہ تیار کر لینے ہیں کچھ یہ دیکھیں اس طرح سے جتنے مجھے چاہیے ہوں گے اتنے میں یہاں پہ اس کو تیار کر لوں گی کٹ لوں گی اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ انکر تھریڈ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پیسیز جو ہے نا وہ لے لیے ہیں اور یہ میرے پاس اورنچ کلر میں ہے انکر تھریڈ اور یہ موٹے سائز کا ہوتا ہے باریک جو ہوتا ہے سلائی والا یہ وہ نہیں ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کو میں نے فرقی میں فل کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے جو میں نے کپڑا لیا تھا نا ریب میں اس کے سینٹر میں سلائی لگانی ہے جو اوپر آپ دھاگا چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ جیسا کپڑا ہے اسی کلر میں میں نے دھاگا لیا ہے یعنی کہ آف آئٹ میں اور جو نیچے فرقی میں ہے وہ جو دیفرنٹ کلر کا دھاگا یوز کرنا ہے جو کہ انکر تھریڈ ہے موٹے والا وہ وہ ہے فرقی میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارے پہ میں نے سلائی لگا لینا ہے ان کے سینٹر میں یہ آ جائے گی سلائی اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ میں نے اورنج کلر میں ہی ایک کپڑا لیا ہے پلین اور اس کی میں نے جو لی ہے ورث وہ لی ہے فائیو انچیز جتنا بورڈر تیار کرنا ہے ہم نے اس حساب سے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہم نے لگانی ہے لیکن یہ سیدھی نہیں لگانی اس کو آپ نے ترچہ لگانا ہے عریب میں اور اس کی جو سائیڈز ہیں یعنی کہ جہاں سے ہم نے کٹا ہے وہ فولڈ نہیں کرنے کیونکہ یہ ڈزائن ہی ایسا ہے کہ تھوڑا سا یہ رفلی ہوگا تھوڑا سا میسی ہوگا لیکن جیسے ہی آپ اس کو واش کریں گے یہ اور پیارا لگی گا اس کے دھاگے جہاں تھوڑ تھوڑے نکلیں گے سائیڈز سے اور وہ اس کی ڈزائننگ جو ہے نا اس کو اور خوبصورت کر دیں گے تو ابھی یہاں سے میں نے سارے کاٹ لیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور ابھی ان کو میں نے اوارنج کپڑے کے ساتھ جوڑنا ہے اور یہاں پہ میں نے سلائیل لگانی ہے اور جب سلائیل لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ لیں اور جو اورنج کلر کا دھاگا یہاں پہ یوز ہوا ہے یہ اسی کے بالکل ساتھ ہے چاہے آپ لیفٹ سائیڈ پہ کرلیں چاہے رائے سائیڈ پہ کرلیں لیکن سینٹر میں سلائل لگانا ہے آپ نے اور یہ جو میں دھاگا بھی یوز کر رہی ہوں سلائل لگاتے ہوئے یہ سیم اس کلر کا ہے جس کلر کا یہ جو میں نے پٹیاں تیار کی ہیں ریب میں اس کلر کا یعنی کہ میں آفائیڈ کلر میں دھاگا یوز کر رہی ہوں اس کے اوپر سلائل لگانے کے لئے ڈیفرنٹ کلر میں دھاگا بھی آپ نے یوز نہیں کرنا ابھی ان کو ایک دوسرے کے پاس رکھ کے آپ نے سلائل لگا دینی ہے ان میں نہ ہی بہت زیادہ گیپ آپ نے چھوڑنا ہے اور نہ ہی بلکل ساتھ رکھ کے ان کو لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اتنے کا فاصلے پہ آپ نے ان کو نا ایجسٹ کر کے ستائیاں لگا لینی اور ابھی آپ نے گیا کرنا ہے کہ شرٹ لینی ہے اور اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے پیٹن آلیڈی تیار کیا ہوا ہے اس کو آپ اس کے اوپر ایجسٹ کر لیں پہلے پنز بغیرہ لگا لیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اور پھر ابھی ہم یہاں پہ سلائی لگائیں گی پنز میں نے لگا لی ہے تاکہ یہ موو نہیں ہو اور ابھی یہ جو سلائی لگا رہے ہیں یہ میں پنک کلر کے کپڑے کی اوپر لگا رہی ہوں یعنی کہ دامن کے اوپر لگا رہی ہوں سلائی جو کہ شرٹ کا ہے اور بلکل اس کے کنارے کی اوپر میں سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اور ایسے ہی سارا جو دامن ہے نا اس کو سلائی کر لینا ہے یہ سلائی اتنی نظر نہیں آئے گی آپ نے اس طرح سے سارا جو ہے نا وہ نیچے والا بورڈر وہ دامن کے ساتھ ایسی اٹیچ کر لینا ہے جو کہ اس طرح سے اٹیچ ہو چکا ہے اب یہ کمپلیٹ نہیں ہوا یہ آپ دیکھیں کہ بیک ہے اور اس کے نیچے ابھی میں نے پلٹا لگانا ہے اور لیس لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو لگا کے ابھی دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں اورنج کلر میں ہی میں نے پلٹا لیا ہے اور جو میں نے لیس یوز کروں گی وہ میں نے آفائٹ کلر میں شیٹر لیس جو ہے وہ یوز کرنی ہے جو کہ یہ والی ہے تو اس طرح سے ابھی ہم نے اس کو تیار کرنا ہے باقی دامن جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے آلموسٹ تو ابھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے جس جگہ پہ ہماری ہیپ کی سلائی ختم ہوتی ہے وخاص سے آپ نے اس کو لگانا شروع کرنا ہے ویسے یہ طریقہ جو میں نے بہت بار اپنی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بلکل جو سلائی تھی ہیپ والی اس کے ساتھ لیس رکھی ہوئی ہے بلکل ساتھ آپ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہم نے پلٹا لگانا ہے اورنج کلر میں وہ آپ نے رکھنا ہے اس طرح سے سیدھا اور تھوڑا سا کپڑا اندر کی طرف فولڈ کر کے اسی میں آپ نے شیٹر لیس لے کے آنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے اور یہ جو لیس ہے یہ میں جسٹ فرنٹ پہ لگا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس لیس ہی اتنی بچی تھی آپ چاہیں تو بیک پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن بیک پہ میں جسٹ پلٹا پلین ہی لگا رہی ہوں ویڈاوٹ لیس اس کی جو نوک بنتی ہے دامن کی اس پہ بھی سیم ایسے ہی کرنا ہے تھوڑا سا پہلے آپ کپڑا چھوڑ کے فاصلہ چھوڑ پہ لیس کو آپ اس طرح سے ٹرن کر لیں دامن کی طرف یہ دیکھیں اور ساتھ ہی جو آپ کا اورنج کلر کا پلٹا ہے اس کو بھی آپ کر لیں اور یہ دیکھیں ایسے ہی ابھی یہاں پہ بھی سلائی لگا دینی ہے اور یہ سلائی لگانے کے بعد پھر میں اس کو ترپائی کر لوں گی اور ترپائی کرنے کے بعد یہ اس کی فائنل لک ہے دامن کی یہ اب ڈیزائننگ جو ہے وہ بازز پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹرازر پہ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ بہت پیاری ہے اور یہ رفلی ہے لیکن جیسے آپ اس کو واش کریں گے یہ اور پیارا لگے گا تو یہ دیکھیں اگر آپ کی شرٹ چھوٹی ہے تو آپ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں یہ والی ڈیزائننگ کر کے اور ویسے بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ کافی پیاری لگتی ہے اور یہ دیکھیں جی اوپر اس کے لیس جس فرنٹ پہ لگی ہوئی ہے بیک پہ نہیں ہے اور اس طرح سے حسان سی ڈیزائننگ جو نا وہ آپ کر سکتے ہیں چاہے بازو پہ کریں دامن پہ کریں یا آپ چوزر پہ کریں تو پٹے کے پلو پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ڈیزائننگ پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ